یہ دعا جو ہے بڑی ہی عجیب چیز ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اتنا ہی مرے مالک خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے کے ساتھ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے قربتہ کرتا ہے تعلق معللہ اس کے دل میں تعلق معللہ کا اضافہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ایسے جی رکھی ہے کہ اس کے لئے کوئی شرط نہیں کوئی کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں آدمی وضو سے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں بے وضو یہاں تک کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو دعا کرنا جائز ہے اللہ نے اتنا دروازہ کھول دیا عورت اگر حیث کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان دعا میں سے کوئی دعا دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا کے لئے قبلہ روح ہونے کی شرط نہیں کہ قبلہ روح ہو کر ہی آدمی بیٹھنے کی بھی شرط نہیں کھڑے ہو کر چلتے ہوئے اس کی بھی شرط نہیں کہ آدمی مسلحے پہ بیٹھے دوزانو ہو کر بیٹھے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھے شرط نہیں البتہ آداب میں سے بے شک ہے لیکن شرط نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اجازت اور زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں دل سے مانگ لو زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں یعنی زبان ہلانے کی بھی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ تمہیں زبان ہلانے کی تقریب بھی نہ ہو دل سے مانگ لو یا اللہ میں چاہتا ہوں یا اللہ میں یہ حالت پوری کر دیجئے دل سے مانگ لو تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اتنا اس کو آسان اور سہل الحصول کر دیا ہے کہ جس کے برابر کوئی اور عبادت اتنی سہل الحصول نہیں ہے نماز ہے بارال اپنا ایک وقت طریقہ چاہتی ہے شرائط ہیں ارکان ہیں سب کچھ ہیں اس کی نہ کوئی شرط نہ رکن بنا ہے راس اور دل سے مانگ لو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے ہمارے حضرت تعالیٰ نے فرمایا حضرت عقیم العمد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے یا ایک بات پوچھ نہیں آئے تو بلا تاخیر فوراں دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیتا دل میں دیکھنے والے گوبتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا اندر ہی اندر میانِ عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبینہ ہم خبرنیس وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا تعلق اس طرح بھی قائم کیا جا سکتا ہے تو کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی اجتے ہیں موسیقی